بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں ام قلثوم ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے یہاں دیوالی کے دن ہر گھر کے اندر مشلی بنتی ہے اور جگہ جگہ مشلیوں کے ٹھئے لگے ہوتے ہیں جہاں سے مشلیہ خرید کر کے گھر کے اندر پکائے جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیوالی کے دن مشلی بنانا کیسہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر دیوالی کے دن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مشلیاں بکتی ہیں گھر گھر کے اندر گلیوں کے اندر لوگ باغ مچلیاں بیشنے آتے ہیں کچھ ٹھیے بھی لگا لیتے ہیں اور ہم میں سے اکثر مسلمان دیوالی کے دن مچلیاں خریدتے ہیں اور دیوالی کے دن مچلیاں بناتے ہیں جس سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر جو جادو وغیرہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے گھر میں مچلی بنائیں گے تو اس سے جادو وغیرہ نہیں ہوگا یعنی جادو سے ہماری حفاظت ہو جائے گی اور کچھ لوگ مچلی کا جو لے کر کے آتے ہیں اس کو دھو کر کے جو پانی ہوتا ہے اس کے پانی کو اپنے گھروں کے کونوں پر بھی ڈال دیتے ہیں بہا دیتے ہیں مہج اس سے صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کا اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم جادو وغیرہ سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ مچلی کسی دن کی مناسبت سے بنانا یا اسی طریقے سے کسی دن کی مناسبت سے مچلی نہ بنانا اس کا شریعت میں کوئی اصل اس کی نہیں ہے مچلی ہم کسی بھی دن کھا سکتے ہیں اور مچلی کسی بھی دن بنا سکتے ہیں لیکن دیوالی کے دن اس عقیدے کے بنا پر مچلی بنانا کہ اس مچلی کی وجہ سے ہم لوگ جادو سے محفوظ ہو جائیں گے یہ بالکل غلط ہے بلکہ اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں ہم جو اعتقاد رکھ رہے ہیں وہ ہمارا اعتقاد گویا کہ اللہ سے ہٹ کر کے مچلی پر آ گیا ہم گویا کہ مچلی کو جادو سے حفاظت کرنے والا ہم مانس رہے ہیں سمجھ رہے ہیں حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی آتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا کے اندر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی کو اگر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ساری دنیا کے انسان مل کر کہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر کہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا بالکل غلط ہے اس سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے اس سے ہم کو بچنا چاہیے اس کی کوئی اصل نہیں ہے دیوالی کے دن مسئلی بنانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور مسئلی بنانے کو جادو سے حفاظت کا ذریعہ سمجھ لینا یہ تو اور بھی غلط ہے ہم کو ہمیشہ اللہ کے اوپر اعتقاد رکھنا چاہیے یا مسئبت کا آنا یہ تمام کی تمام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہاں ہم اس کے لئے کچھ دوسری تغابی کر سکتے ہیں جو حادث کے اندر آتی ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں آپ سور فاتحہ پڑھیں آیت القرصی پڑھیں چار اقل پڑھیں یہ پڑھ کر کے اس کا پانی پر دم کر کے پئے یا اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی شفا ہے ہر چیز سے شفا ہے تو ہم کو اپنا جو علاج کرنا چاہیے یا اپنی جو حفاظت ہم کو کرنی چاہیے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی چاہیے ان چیزوں سے ہم کو نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ دیوالی کے دن مسئلی بنانا ہر گھر کے اندر دیوالی پر مسئلی بن رہی ہے اور مسلمان اس کے اندر پیش پیش رہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہم کو اس سے باز آنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے ہم کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اللہ پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکم کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہم کو اپنا اعتقاد رکھنا چاہیے اپنا ایمان کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے فقط واللہ عالم